بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حبید مجید نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں معزز علماء کرام میرے نہائی واجب الاحترام بزرگو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبن سے تعلق رکھنے والے دوستو اور بھائیو جامعہ مدینہ العلم فیصل آباد کا یہ سلانہ جلسہ ہے میں چونکہ کچھ ماہ سے ہر مہینے جامعہ مدینہ العلم آتا ہوں اس لیے میرے مفصل بیان کی ضرورت نہیں مجھ سے قبل بھی آپ نے تفصیل سے بیان سنا میرے بعد بھی تلاوت نات اور بیانات ہوں گے انشاء اللہ العزیز میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کریں اس وقت جو طلبہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں یہ تقریب ان کے عزاز میں منقب ہوئی ہے اور دورہ حدیث شریف میں انہوں نے جو کتابیں بڑی ہیں اس میں ایک اہم کتاب صحیح بخاری کا آخری درس ہوگا اور آپ حضرات کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ درس حدیث کے لیے تشریف لانے والے بزرگ وہ ہیں جو کئی سال تک دالوں دیوبند میں اسبات پڑاتے رہے ہیں اس لیے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے درس کے آخر تک تمام حضرات شرکت فرمائیں اور جب تک دعا نہ ہو جلسے سے جانا نہیں چاہیے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری کا درس تفسیر سے وہ پیش کریں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک عنوان پیش کر کے اس پر امام بخاری کا مزاج پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنے یہ بات کھل کر آئے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند امام بخاری کا مزاج ان کے موافق ہے یا امام بخاری کا مزاج ان کے مخالف ہے آخر وجہ کیا ہے کہ صحیح بخاری اگر ہمارے خلاف ہوتی یا ہم امام بخاری کے خلاف ہوتے اس قدر احتمام سے صحیح بخاری کا درس کیوں دیا جاتا اس کا معنی کہ امام بخاری سے ہمیں کوئی مخالفت نہیں امام بخاری ہمارے امام اور پیشواہ ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم کا معنی سراط مستقیم کی علامات اور جو سراط مستقیم پر چلے اس کے انعامات یہ تین باتیں تفصیل طلب ہیں اور میں اجمالاً بھی تین باتیں پیش نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے اس وقت ایک بات ارز کرتا ہوں کہ سراط مستقیم کی علامات کیا ہیں اس سے پہلے معنی بتانا ضروری ہے وگرنا علامت کا نفع نہیں ہوگا ہمارے ہاں اردو زبان میں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک حد سے گزر جانا نمبر دو حد سے اتر جانا نمبر تین حد پہ رہنا اس کے لئے عربی زبان میں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں حد سے گزر جانے کو افراد کہتے ہیں حد سے اتر جانے کو تفریق کہتے ہیں حد پہ رہنے کو اعتدال کہتے ہیں اس کے لئے شریعت میں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں حد سے گزر جانے کو الہات کہتے ہیں حد سے اتر جانے کو بدعات کہتے ہیں اور حد پرہنے کو مسلک اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور یہی مسلک اہل سنت والجماعت وہ ہے کہ جس کو سرات مستقیم کہتے ہیں میں اس پر دو چار مثالے دے دیتا ہوں تاکہ سرات مستقیم کا معنی کھل لے جو شخص یہ کہتا ہے اللہ صرف ارش پر ہیں الہات والا ہے اور جو یہ کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پر ہیں نبی بھی ہر جگہ پر ہیں یہ بدعات والا ہے اور جو کہتے ہیں نبی مدینہ اللہ ہر جگہ پہ یہ اہل سنت والجماعت والا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کوئی نبی معصوم نہیں الہات والا ہے جو کہتے نبی کے بعد بھی معصوم ہیں بدعات والا ہے جو کہتے معصوم پیغمبر کی ذات ہے بعد میں محفوظ تو ہیں معصوم نہیں اہل سنت والجماعت والا ہے ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے نبی کی قبر پہ جا کے سلاة پڑے پھر بھی نہیں سنتے الہات والا ہے فیصلہ بات سے پڑے تب بھی سنتے ہیں بدعات والا ہے پیغمبر کی روزے پہ پڑے اللہ سنا دیتے ہیں فیصلہ بات سے پڑے پچھا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت والا ہے ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے مصافہ تو ہاتھ سے نہ کرو الہات والا ہے ایک اہتے تو ہاتھ سے کرو ساتھ پاؤں بھی چاٹنے شروع کر دو یہ بدعات والا ہے مصافہ تو ہاتھ سے کرو اور پاؤں نہ چاٹو اہل سنت والجماعت والا ہے پگڑی اور توپی نہ لو الہاد والا ہے پگڑی لو اور سبز رنگ ہیکی لو بدعات والا ہے پگڑی اور توپی لو اور رنگ کی پبندی نہ کرو اہل سنت والجماعت والا ہے فرض نماز پڑھو دعا کا انکار کر دو یہ الہاد والا ہے نوافل کے بعد بھی دعا ضرور مانگو بدعات والا ہے فرض کے بعد اقرار کر لو نوافل کے بعد کی اجتماعی کا اقرار نہ کرو اہل سنت والجماعت والا ہے بیس تراوی کا انکار کر دو الہاد والا ہے بیس مان کے دعا پہ لڑنا شروع کرو یہ بدعات والا ہے بیس تراوی مان کے دعا پہ نہ لڑو اہل سنت والجماعت والا ہے ولی کی کرامت نہ مانو الہاد والا ہے کرامت مان کے ولی سے مانگو بدعات والا ہے ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگو آل سنت والجماعت والا ہے یہ ہے صراطِ مستقیم احتین الصراط المستقیم پہلے سمجھیں صراطِ مستقیم کیا ہے تو پھر اللہ سے مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے سمجھیں نہ تو مانگنے کا مزہ کیا آئے گا اس لیے نمبر ایک صراطِ مستقیم کا مانا نمبر دو صراطِ مستقیم کی علامات کیا ہیں اللہ نے قرآن میں چار علامتیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک من النبیین النبیین نمبر دو الصدیقین نمبر دین الشہداء نمبر چار الصالحین یہ صراطِ مستقیم کی علامتیں ہیں علامت کا مانا کیا ہے یا اللہ ہم عجمی ہیں عربی جانتے نہیں ہیں قرآن پڑھ نہیں سکتے حدیث پڑھ نہیں سکتے عمل کریں گے کیسے نہ عربی آتی اگر آجے تو ترجمہ نہیں آتا اب عمل کیسے کریں ایک شخص کی ساٹھ سال عمر ہے وہ کفر پہ تھا آج کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا صراطِ مستقیم پہ چلنا ہے کتنی عمر میں قرآن پڑھے گا کتنی عمر میں حدیث پڑھے گا کتنی عمر میں ترجمہ تفسیر تشریف پڑھے گا اور پھر عمل کرے گا اللہ نے صراطِ مستقیم کی علامتیں بیان فرمائیں جو بڑی آسان ہیں فرمائیں نمبر ایک علامت یہ ہے تم اس راستے پہ چلو جس پہ نبی چلتا ہے یہ صراطِ مستقیم ہے جہاں جا کے رک جائے وہ جنت الفردوس ہے اللہ یہ بات تو بڑی آسان ہے لیکن فیصلہ بات میں نبی ہے ہی کوئی نہیں ہم کس کے راستے پر چلیں فرمائیں صدیقینہ یہ صراط پر صحابی چلے صراطِ مستقیم ہے جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے اللہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو فیصلہ بات میں صحابی کہاں سے آئے گا ہم کیسے صراطِ مستقیم پہ چلیں یہ نظریہ یاد رکھنا حضور آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے حضور دنیا سے یہ ہیں صحابیت کا دروازہ بند ہے نبی کے آنے پہ نبوت کا دروازہ بند نبی کے جانے پہ صحابیت کا دروازہ بند ہے فرمائیں وشہدہ جس راہ پہ شہید چلے صراطِ مستقیم ہے جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے اللہ یہ تو بزدل طبقہ ہے جہاد کے نام سے بھدکتا ہے نہ جہاد کریں گے نہ شہید ہوں گے یہاں تو شہید بھی کوئی نہیں ہے ہم صراطِ مستقیم پہ کیسے چلیں فرمائیں السالحین اولیاء کو دیکھ لو سالحین کو دیکھ لو یہ صراط پہ چلیں صراطِ مستقیم ہے جہاں پہ رک جائیں وہ جنت الفردوس ہے اب بات توجہ سے سمجھنا نبی قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا صحابی بنے گا نہیں ہو سکتا ہے کسی خطے میں شہید بھی نہ ہو لیکن یوں نہیں ہو سکتا کسی خطے میں کسی خطے میں ولی نہ ہو اگر ولی نہ ہوتے اللہ حکم نہ دیتے اتقاللہ بکونو ما صادقین اللہ حکم وہی دیتے ہیں جس پر بندہ عمل کر سکے اس کا مانا کہ جب تک قیامت نہیں آنی صادقین اولیاء ہوتے رہیں گے تو صراطِ مستقیم کی علامتیں کتنی ہیں بولو سبق کی طرح بیان کو سننا صراطِ مستقیم کی علامتیں کتنی ہیں چار پہلی علامت نبی دوسری علامت صحابی تیسری علامت شہید اور چوتھی علامت ولی اولیاء بزرگ اکاپر یہ چار علامتیں ہیں یہ اللہ نے چار علامتیں بیان کیوں فرمائی ہیں نمبر ایک نبی آنا نہیں صحابی بننا نہیں ہر جگہ پہ شہید ہونا نہیں تو چوتھی علامت اولیاء کی ہے اس کا معنی یہ ہے اس دور میں جس نے دین پہ چلنا ہے اس کو اولیاء کا دامن پکڑنا ہوگا جس نے صراطِ مستقیم پہ چلنا ہے اس نے اولیاء کے دامن کو پکڑنا ہوگا یہ خدا نے کتنی آسان بات سمجھائی ہے اور یہ آسان بات کیوں فرمائی میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھائے میں سرگودے سے آیا مدینہ تلعلم آنا ہے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں آنے والا پہلی بار آیا اس کو راستہ معلوم نہیں ہے ہم موٹروے سے فون کرتے ہیں کہ مولانا محمد نماز آپ یہ فرماؤ مدینہ تلعلم کا راستہ کیا ہے مولانا کہتا ہے موٹروے سے اتریں تو آپ سیدھے چلے جائیں الائیڈ اسپتال کراس کریں تو بائیں طرف ہو جائیں آگے ٹی بنیں گی تو پھر بائیں طرف ہو جائیں آگے پھر ٹی ہوگی تو بائیں طرف ہو جائیں چند قدر پہ دائیں طرف ہو جائیں آگے نالا ہوگا تو دائیں طرف ہو جائیں آگے پل ہوگا تو بائیں طرف ہو جائیں پھر یوٹر لیں پھر بائیں طرف ہو جائیں آگے جامعہ مدینہ علم ہے میں کہے تو مولانا مجھے نہیں سمجھا رہا میں پہلی بار آیا ہوں کوئی آسان بات کرو مولانا فرماتا ہے چلو جو کریں جب آپ موٹروے سے نیچے اتریں گے اور چو ہی آپ نے موٹروے سے نیچے اترنا ہے کے پیچھے لگا دیں جس راستے سے گاڑی گزرتی جائے وہ مدینہ اور علم کا راستہ ہوگا جہاں گاڑی رکھ جائے وہی مدرسہ ہوگا اللہ سمجھا رہے ہیں جس راستے سے ولی گزرتا جائے وہ سرات مستقیم ہوگا جہاں ولی رکھ جائے وہی جنت الفردوس ہوگا اس سے آسان گرات درتی گزرتی ہے میرے تاجبات ہیں اور اس پر مستقل انشاءاللہ ایک کتاب آئے گی آپ دو سال میں دیکھ لیں گے تاجبات نام ہوگا میرے تاجبات کیا ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو تقلید نہ کرو تحقیق کرو تقلید نہ کرو کیوں کہتے دین بہت آسان ہے میرے تاجب یہ ہے تحقیق مشکل ہے تقلید آسان ہے آپ دین کو آسان بھی کہتے ہیں تقلید کا انکار بھی کرتے ہیں یا کہہ دو دین مشکل ہے تو تحقیق کرو و جب کہتے ہو دین آسان ہے تو پھر تقلید کرو آسان داستہ تحقیق والا نہیں ہے آسان داستہ تقلید والا ہے آسان داستہ تقلید والا ہے تو صراط مستقیم کی نشانییں کتنی ہو گئیں چار نمبر ایک نبیین نمبر دو صدیقین نمبر تین شہدہ نمبر چار صالحینہ کرا توجہ رکھنا یہ تین نشانیوں کے لیے اللہ لفظ الگ الگ لائے ہیں جیسے النبیین ہے ایسے الصدیقین ہے دونوں کا وزن ایک جیسا ہے الشہدہ کا وزن الگ ہے السحالحینہ کا الگ ہے اس کی وجہ کیا ہے النبیینہ جیسے الصدیقینہ ویسے دونوں لفظ ایک جیسے ہیں الشہدہ کا لفظ اور طرح ہے صالحین کا اور طرح ہے اس کا نکتہ یہ ہے نبیین نبی کی جمع ہے الصدیقین صدیق کی جمع ہے صدیق سے مراد صحابی ہے ایک نبی ہے اور ایک صحابی ہے نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ بات سمجھو نبیگین نمائندہ خدا ہے صدیقین نمائندہ مصطفیٰ ہے اور آپ جانتے ہیں انبیاء سوالاک ہیں اصحاب پیغمبر بھی سوالاک ہیں تو جتنے نبیگین ہیں اتنے صدیقین صحابہ ہیں خدا نے محمد مصطفیٰ کو عزاز دیا ہے میرے محمد یہ تیرا عزاز ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے تو جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے تجھ پر نمائندگی خدا ختم ہے تو ان پر نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے تیرے بعد کو نمائندہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی بیمان ہے ان کے بعد نمائندہ مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بیمان ہے اگر وشہدہ فرمایا والمجاہدینہ نہیں فرمایا وشہدہ فرمایا بل مجاہدین نے نہیں فرمایا آخر وجہ کیا ہے ایک شہید ہوتا ہے ایک مجاہد ہوتا ہے میں نے پگڑی سفید باندھی ہے طالبان کی طرح ہے گاڑی بڑی رکھ لوں طالبان کی طرح ہے اندر دو گنمین رکھ لوں طالبان کی طرح ہے اور میں گو یہ میں مجاہد ہوں مجھے جہاد کے نام پر چندہ دو تمہیں دھوکہ لگ جائے گا ہو سکتا ہے مجاہد ہو لیکن اگر میں قتل ہو جو اور میری لاش پڑی ہو کہ پھر پوچھو شہید ہے یا نہیں اب پتہ چل لے گا شہید کون ہے شہید کون نہیں ہے مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا خدا نے ول مجاہدینہ نہیں فرمایا بس شہدہ فرمایا ہے اور عجیب بات ہماری سمجھ سے بالا ہے آر یہ دور ایسا ہے بندہ خود کو مجاہد بھی کہے اعلانیاں بھی پھرے یہ بڑی مشکل سی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے مجاہد کو دیکھ لو یہ بھی مجاہد ہے یہ بھی مجاہد ہے او بھئی اپنا شہید دکھا دو کہانی غیبانہ جنازہ پڑھ لو ہم شہید دکھا نہیں سکتے او بھئی ان حالات میں مجاہد چھپایا جاتا ہے شہید دکھایا جاتا ہے تم مجاہد دکھاتے ہو اور شہید چھپاتے ہو خدا نے ول مجاہدینہ نہیں وشہدہ فرمایا ان سے شہید دیکھو نہیں سمجھے ان کے یہ غیبانہ جنازہ نکلا ہی شریعہ ہے تاکہ شہید دکھانا نہ پڑے دکھائیں گے تو راز کھل جائے گا بھئی دو دن سے لاش محفوظ کیوں نہیں ہے اس کو چھپا لو اور کہہ دو غیبانہ نماز جنازہ ہے فرمائے نمبر ایک نبی جین نمبر دو صدیقین نمبر تین شہدہ نمبر چار صالحین توجہ رکھنا آج کوئی بندہ دین کے نام پہ دین سے دور کرنا چاہے وہ نبی جین سے دور نہیں کرتا صدیقین سے دور نہیں کرتا شہدہ سے دور نہیں کرتا نبی کا انکار کرے تو لوگ کہتے ہیں بیمان ہے صحابی کا انکار کرے کہتے ہیں بیمان ہے شہید کا انکار کرے کہتے ہیں بیمان ہے دھوکہ دینے کے لیے انکار اولیاء کا ہوتا ہے ولی کا ہوتا ہے بزرگان دین کا ہوتا ہے اسلاف کا ہوتا ہے یہ کیا تم دو بند والوں نے بزرگ بزرگ لگا رکھا ہے اکابرین کی رکھ لگا رکھی ہے مشیfolk کی بات کرتے ہو بات کرنی ہے اللہ کی کرو بات کرنی ہے نبی کی کرو بات قرآن کی کرو بات رسول کی کرو تم بلیوں کی بات کرتے ہو چھوڑو بلی کیا ہوتا ہے بات تمہیں کرنی چاہیے نبی کی بات کرنی چاہیے قرآن کی بات کرو اللہ کی بات کرو حدیث پاکی اللہ نے علامات بتائی ہیں تو چار بتائی ہیں نبی گینہ، صدیقینہ، شہدہ بس صالحینہ اس کا معنی یہ ہے اگر امت کو آج دین سے جوڑنا ہے صالحین سے جوڑ دو یہ شہدہ سے جوڑ جائے گی شاہدین سے شہدہ سے جوڑو صدیقین سے جوڑ جائے گی صدیقین سے جوڑو یہ نبیین سے جوڑ جائے گی نبیین سے جوڑو یہ خدا سے جوڑ جائے گی دین سے توڑنا ہے تو توڑنے کا پہلا راستہ صالحین سے توڑو اولیاء سے توڑو اقابر سے توڑو میں جو پر دنیا میں اکابر کے دفاع کی جنگ لڑتا ہو باز بختوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور مجھے کہتے ہیں اصل تو ختم نبوت ہے اصل تو صحابہ ہے یہ کیا تو نے فقہا کی بات کی ہے میں کہتا ہوں نانا خدا کی قسم اٹھا گے کہتا ہوں یہ مدینہ تعلیم کا دال حدیث بچانا ہے اس گیٹ کو بچاؤ یہ گیٹ بچ گیا دال حدیث بچ جائے گے یہ گیٹ ٹوٹ گیا دال حدیث بھی تباہ ہوگا السالحین دروازہ ہے امت کو یہاں پہ روک دو یہ دروازہ مت ٹوٹنے دو شہدہ بھی بچیں گے وہ بچ گے صحابہ بچیں گے صحابہ بچ گے نبیین بچیں گے نبیین بچ گے خدا بچ جائے گا اگر سب کو محفوظ رکھنا ہے تو سالحین پہلی سیڑھی ہے اے سیڑھی کو مت توڑو اوپر کا سارا دین بچ جائے گا یہ سیڑھی ٹوٹ گئی اوپر جاننا بہت آسان ہو اولیاء پر روک دو یہی پہ روک دو یہی پہ والسالحینہ روکو اولیاء پہ میں نے یہ تھوڑی سی تمہید باندھی ہے نمبر ایک سرات مستقیم کا مانا نمبر دو سرات مستقیم کی علامات چوتھی اور آخری علامت کیا ہے والسالحینہ اولیاء بزرگ اس پر میں بخاری پڑھتا ہوں میں نے کہا میں نے بہت کم وقت میں بات کرنی ہے بہت کم وقت میں امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب لکھی ہے بھئی کتاب کس کی ہے کہ آجی حدیث پاک کی امام بخاری باپ کام کرتے ہیں بابن من خص بالعلم قومن دون قومن کہ بعض مسئلے بعض کو بتاتے ہیں اور بعض کو نہیں بتاتے امام بخاری دلیل کیا ہے فرماتے قَالَ عَلِيُن حَدْ عَلِيْنِ فَرْمَایا حضرتِ عَلِيْنِ فَرْمَایا بھئی علی کوئی نبی ہے نبی کی بات بتاؤنا فرمائے نہیں نہیں نبی کی بات ماننی ہے علی کی بات بھی ماننی ہے پرغمبر کی بات ماننی ہے حضرتِ علی کی بات بھی مانو حضرتِ سُنَّاسَ بِمَا یارِ فُرْمَا لوگوں کو مسئلے وہ بتاؤ جو ان کی عقل کے موافق ہیں اوپر کی باتیں کرو گے اَتُوحِبُّوْنَا اَن يُقَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُو لوگ اللہ رسول کو جھٹلا دیں گے بات حضرتِ علی کی کی ہے چلیے حضرتِ علی تو صحابی ہیں اگر گرمی ہو نیچے مسلح نہ ہو آدمی چٹیل میدان زمین پہ کھڑا ہو اور اس نے پگڑی باندھی ہو اس نے ٹوپی لی ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے کیا پگڑی اور ٹوپی ماتھے پہ رکھے سجدہ کر سکتا ہے امام بخاری گئتے قَالَ الْحَسَنُوْ حَسْنِ بَسْرِی نے فرمایا او بھئی نبی کی بات کرو نا حسنِ بسْرِی تو تابع ہے فرمائے نہیں نہیں بات نبی کی ماننی ہے بات صحابی کی ماننی ہے بات تابع کی مانو حسنِ بسْرِی فرماتے ہیں وَقَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَ الْإِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَا وَيَدَاهُ فِي قُمَّهِ ارے صحابہ جب نماز پڑھتے ضرورت پڑھتی تو ٹوپی پہ سجدہ کر لیتے پگڑی نیچے کر کے سجدہ کر لیتے توجہ رہنا میں ایک دلیل دینے لگوں لوگ کہتے ہیں جی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو پگڑی پہن کے نماز پڑھو دلیل کہاں پر ہے میں نے کہا دلیل صحیح بخاری میں ہے کہا جی دلیل کیسے میں نے کہا امام بخاری ایک روایت مالک بن حویرس سے لائے ہیں فرمائے سلو کمار ایت مونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا نہ نبی کو میں نے دیکھا نہ نبی کو تو نے دیکھا پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا انہیں صحابہ کہتے ہیں نبی نے صحابہ سے فرمایا تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو اس کا معنی صحابی نماز ایسے ہی پڑھتا جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا تو امام بخاری کہتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں صحابہ نماز پڑھتے تو پگڑی پہن کے پڑھتے نماز پڑھتے تو ٹوپی پہن کے پڑھتے صحابی نماز ایسے پڑھتا جیسے نبی کو دیکھا ہے ایسے نماز پڑھتے جیسے نبی کو دیکھا ہے میں کھلے عام بات کہتا ہوں یہ بخاری پڑھی ہے تم چٹ لکھ کے مجھے دے تو نہیں جی بخاری میں فلان روایت بھی ہے صحابہ ننگے سر پڑھتے تھے تم بھی دے تو میں نے روایت پڑھتی ہے صحابہ پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے آگے چلیے تابین سے بھی آگے نکلتے ہیں امام بخاری باپ قائم کرتے ہیں باب الاخذ بلیدین مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرو دو ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے کرو دلیل کہ حمد بن صافحہ حمد بن زیدن ابن المبارک بھی یدئی ہے حمد بھی تبا تابی ہے عبداللہ بن مبارک بھی تبا تابی ہے کہا جی حمد نے مسافہ ابن المبارک سے دو ہاتھوں سے کیا ہے ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں کتاب حدیث کی لکھی ہے کبھی دلیل میں صحابی کتاب حدیث کی لکھی ہے کبھی دلیل میں تابی کتاب حدیث کی لکھی ہے کبھی دلیل میں تبا تابی اور بخاری کو ماننے والو یہ علمہ دیوبند کا ذوق ہے بزرگوں نے فرمایا یہ علمہ دیوبند بات میں کہتے ہیں بخاری پہلے کہتا ہے اگر علمہ دیوبند کی بات غلط ہے اعتراض بخاری پہ کرو علماء دیوبند پہ گلا ہے شکوا بخاری پہ کرو علماء دیوبند یہ غلط ہے غلط بخاری کو گھو امام بخاری تلیر میں کبھی نبوت کو لاتا ہے کبھی صحابیت کو لاتا ہے کبھی تابی کو لاتا ہے کبھی تبا تابی کو لاتا ہے میں اسے بڑھ کے بعد کہنے لگو کبھی امام بخاری مسئلہ بیان کرتا ہے نہ نبی کو پیش کیا نہ صحابی کو پیش کیا نہ تابی کو پیش کیا نہ تبا تابی کتاب النکا کی آخری حدیث ہے امام بخاری کہتے بابن قول الرجل حل عبابن قول الرجل لساحبی ہی حل آرستم اللیلہ تھا کیا کوئی بندہ اپنے دوستے کہہ سکتا ہے رات اپنی بیوی کے پاس گئے تھے اٹھاؤ صحیح بخاری کو اس میں کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے بس اللہ پیش کیا حدیث نہیں لائے کوئی کہتے اس لیے نہیں لائے شرط کے موافق بواہت نہیں تھی کوئی کہتے ہیں لائے اس لیے نہیں لکھنی تھی زندگی نے ساتھ نہیں دیا نو ہزار پیاسی روایات تو لکھ لی ہیں لیکن ایک حدیث کے لیے زندگی نے ساتھ نہیں دیا یہ توکہ ہمیں مت ہو حضرت امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا حدیث کو پیش نہیں کیا یہی بات جب دو بند کریں پھر مسئلہ بیان کریں گے دلیل نہیں دیتے کہا جی دلیل دو گے نہ مانیں گے نہیں دو گے نہیں مانیں گے پھر انکار کرو بخاری کا بخاری مسئلہ پیش کرتا ہے دلیل نہیں دیتا امام بخاری نے بتا دیا مفتی کا دل کرے مسئلہ بیان کرے دلیل میں نبی پیش کر دے مسئلہ بیان کرے دلیل میں صحابی پیش کر دے مسئلہ بیان کرے دلیل میں تابی پیش کر دے مسئلہ بیان کرے دلیل میں تباہ تابی پیش کر دے اور دل کرے تو مسئلہ بیان کرے دلیل ہی نہ پیش کر دے امام بخاری کا ذوک ہے کرونا انکارش کا میں سے لگے تو یہ جھوٹ مت بولو جتنا بخاری کو دیوبند نے سمجھا ہے اس قرآن عرض پہ کسی اور نے نہیں سمجھا نعرہ میں تو مرواتا ہی نہیں ہوں آپ کو پتہ ہمارا مزاج ہی نہیں دیکھن مارنا تو پھر بندہ نعرہ ماری ہے تو مارے ہی نہ میں تو دیوبند کو دیکھو فخر سمجھتا ہوں دنیا بھر میں دیوبند کے گیت گاتا ہوں دنیا بندے گئے تو دیوبند 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 یہ وہ چھو بات ہے جس کو آپ نسبت پہ عائب ہو ہمیں آپ نسبت پر فخر ہے اللہ میں یہ بات سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے تو میں نے ارز کیا صلات مستقیم کی چوتھی رشانی کیا ہے بولو صالحین اولیاء بزرگ میں بہت تھوڑی سی بات کر رہا ہوں اچھا ایک عجیب بات آپ کو سنو حضرت امام بخاری نے باگ کام کیا بابن قول الرجل لساہیبی الارستم اللیلہ تا کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے یہ مسئلہ بیان کیا اور امام بخاری نے دلیل پیشنے کی اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ مسئلہ بخاری میں ہے اور دلیل فضائل اعمال میں دلیل کس میں اب پتہ جلہ فضائل اعمال کتنی مضبوط کتاب ہے مسئلہ صحیح بخاری میں اور دلیل بولو کہاں پر ہے فضائل اعمال فضائل اعمال کتنی مضبوط کتاب ہے آپ سوچ سکتے ہو اور اس اگلی تاجوں کی بات کہ فضائل اعمال میں دلیل کہاں پر ہے خود فضائل اعمال والے کو بھی نہیں بتا یہ ہمیں بتا ہے یہ کہاں پر ہے جس کتاب کو آپ فضائل کی کتاب پیش کرتے ہو میں اسی کتاب کو دلیل کی کتاب بنا کر پیش کرتے کہاں پر ہے یہ بھی سن لو فضائل اعمال حکایاتِ صحابہ ایک صحابی ان کے بیٹے بیمار تھے صحابی سفر پہ تھے واپس نشیب لائے تو اہلیہ سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے کہاں ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں اور رات بیوی کے ساتھ گزاری صبح بیوی نے پوچھا کوئی شخص تمہیں امانت دے اور واپس لے خوش ہوکے واپس کرو گے کہاں جی خوش ہوگے کہاں تمہارا بیٹا اللہ کی امانت تھی جب تم آئے تو انتقال کر چکا تھا اور میں نے رات بر تمہیں نہیں بتایا کہ تم سفر سے واپس آئے ہو اگر پتا چل گیا تو رات تکلیح میں گزارو گے میں نے کہاں رات سکون سے گزارو صبح بتاؤں یہ باپ اور ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کام ہے صحابی کو بہت تاجب ہو ان نے صبح جا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سفر سے آیا بیٹا وفات پا چکا تھا جب گیا تو بمار تھا میں نے اہلیہ سے پوچھو تو کہا یہ کچھ بہتر ہے اور صبح مجھے بتایا اللہ کے نبی نے پوچھا کیا رات تم بیوی کے پاس گئے تھے سمجھا گی کیا تمہارات بیوی کے پاس گئے تھے کہا جی گیا تھا فرمائے اللہ برکت دے یہ فرماتے ہیں صحابی بیوی کے پاس گیا اس رات کو امید کے ساتھ ہوئی اللہ نے دس قرآن دے دی دس کے دس قرآن کو جاننے میں لے دی تو مسئلہ کہاں پر ہے